ماہین بہت خوش تھی کہ اس کی بھارات آنے والی ہے مگر ماہین کی یہ خوشی چند گھنٹوں کی تھی عریب اپنے باپ کی وجہ سے بھارات نہیں لاسکا عریب کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور ماہین کو یہ بتا بھی نہیں سکا کہ وہ کیوں نہیں آیا ہے ماہین کے ماں باپ بھارات کا انتظار کرتے رہ گئے آخر کار عریب کی ماں نے فون اٹینڈ کر کے بھارات لانے سے انکار کر دیا اور ماہین پر بد کردہ لڑکی کے الزام لگا دیئے یہ بات ماہین کے باپ برداش نہیں کر پا رہے ان کی بیٹی کو پہلے ساتھ نے ٹھکڑایا اور اب عریب نے عریب ان سب باتوں سے اب تک بے خبر ہے کہ اس کی ماں نے فون پر کیا کہا ہے ماہین عریب کو فون کرتی ہے روتی ہے اسے یقین ہے کہ عریب اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا ماہین ساتھ کے آگے ہاتھ جھوڑتی ہے کہ عریب پہ گھر جا کر اسے لے کر آ جائے مگر اتنی بیزتی کے بات ماہین کے والد اور تایا ساتھ کو عریب پہ گھر جاری نہیں دیتے ساتھ کے والد ساتھ کا نگاہ ماہین سے کروا رہے ہیں ساتھ حیران ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے مگر ساتھ کے والد نے اپنے مرنے کی قسم دے کر ساتھ کو شادی کے لیے منا لیا ہے یہ بات ماہین کے ماں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی ساتھ سے ہو رہی ہے انہیں برات کے نہ آنے کا اتنا غم نہیں ہے جتنا ہم انہیں ساتھ سے ماہین کی شادی کا ہے بہت مشل سے ماہین کی ماں اسے بتاتی ہے کہ تمہارا نگاہ ساتھ سے ہو رہا ہے ماہین ہوبر ہوتی ہے مگر اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا ہے آخر کر اپنے والد کے خاتر ماہین مان جائے گی وہاں عریب ماہین کو کال کرتا ہے اس کی قزن اسے عریب کو بتاتی ہے کہ اس کا نگاہ ہو رہا ہے عریب اور سب کو چھوڑ کر ماہین کے پاس آ رہا ہے یہ نگاہ رکمانے کے لیے ماہین نے تو ہاں کر دی ہے مگر ساتھ ہاں کرے گا یا نہیں یہ سب اگلے آنے والے اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا مجھے پیار ہوا تھا کہ یہ اپیسوڈ آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو رائے کار چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ